بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہے زفر علالی صاحب سینئر تذیعکار ہے اور سینئر صاحبی ہیں اور جو کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن چاری ہے اس وقت اگر کوئی بیلنس تذیعہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو زفر علالی صاحب سے بہتر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بیلنس تذیعہ آپ کو دے پائے گا تو بات کریں گے جو نواز شیئے کی بابسی کی باتیں ہو رہی ہیں جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن چاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے کالک بیان دیا شباز گل کے حوالے سے اور آج ایک عاشق دوگر صاحب جو پر وزیر داخلہ پنجام ان کی جائم سے بیان سامنے آیا کہ شباز گل پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہو رہا تو یہ وہ کیا رہا ہے تو سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکری آپ کے وقت دینے گا تینکیو اچھا سر یہ جو کوشش کی جاری ہے کہ اکتاثر یہ دیا جارہا ہے میڈیا پار کہ پاکستان کا ایک انصاف اور فوج جو ہے ایک ان کے درمیان تصادم اور ایک لڑائی کی جو کوشش کروئی جاری ہے کوئی ایسا نیریٹی بنائے جارہا ہے کہ عمران خان اور فوج ایک دوسرے دشمن ہیں تو یہ سر کتنا خطرناک ہے اور یہ جو ہے سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس نیریٹی بنائے جارہا ہے یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا ڈیمیج ہے سر پہلے تو میرے خیال میں ایسا نیریٹی نہیں ہے بلکل اگر ہوتا تو بہت ڈیمیجنگ ہوتا بلکل غلط ہے میں نے خود عمران خان کو سنا ہے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے پبلکی اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں ہوں میرا فوج ہے ملک کے لیے فوج چاہیے میں کون ہوتا ہوں میں کون ہوتا ہوں اپنے آپ کو کہوں کہ میں فوج کے برد ہوں absolutely not فوج جو ہے پاکستان کی وہ requirement اس کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس کی عزت اور اس کی effectiveness کم نہیں ہوتی ہے عمران خان نے یہ خود کا ہے تو وہ کیوں لڑے گا پہنچ کے ساتھ یہ ہے why should he do that لیکن سر ایک تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا پر ایک بیان یہ بنیا جا رہا ہے میڈیا پر چیزیں کہتے رہتے ہیں مگر جو وہ کہتا ہے جو وہ publicly کا ہے جو وہ admit کا ہے کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں میری قدر ان کے comparison میں کچھ نہیں ہے تو میں مانتا ہوں وہ جو کہہ رہا ہے سر آخر پر یہ جاننا آپ سے ضروری ہے کہ یہ جو حالات ہیں اب آپ کو یہ کس جانب جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس کا کیا result نکلے گا سر کیا چیزیں بہن کیا اب کوئی معاملات یہ حل کی جانب جائیں گے یہ جو crisis ہے یہ خطرنام جو ہوئی ہے اس کا انجام کیا نکلتا ہوئے مانتا ہے دیکھئے عمران خان الیکشن آتا ہے اور کل وہ اس نے کہا کہ آپ تین مہینے میں کریں چھ مہینے میں کریں ایک سال میں کریں میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر الیکشن جب ہوں گے تو اگر وہ اس کا confident ہے اتنا تو آپ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ تب تیار ہو الیکشن کے لئے آپ کی لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کچھ ایسے چیزیں ہو کہ لوگ اتنا خفا نہ ہو مہنگائی کم ہو وہ بتا سکیں لوگوں کو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں مہنگائی کم کرنا یہ وہ وہ political points کر رہے ہیں political points scoring کر رہے ہیں اور میں سمجھ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں it's understandable مگر الیکشن جو اس نے کرنے ان کو کرنے اور ایک سال کے اندر اندر کرنے اور اگر عمران خان نے کل یا پرسوں کہا ہے کہ جب ہی بھی الیکشن ہوں گے تین مہینے چھ مہینے ایک سال تک اس نے کہا ہم جیتیں گے تو پھر اس کا تو پھر اب کیا لڑائی کیا ہے سال کے طور پر august 23 کے پہلے الیکشن ہونا ہے ہے کہ نہیں بلکل requirement ہے اور ایک سال ہے اس میں تو اگر بھی ایک سال تک کھینچ لیں یہ گورنمنٹ پھر بھی وہ confident ہے کہ وہ جیتے گا اور میرے خیال میں جس قسم کی اس کی popularity بڑھ رہی ہے جو لوگ آتے ہیں اس کے کہنے پر بغیر پیسے بغیر transport بغیر کوئی لالت میں تو سمجھتا ہوں ایک سال نہیں یہ تو یہ تو ہر وقت اس کی جب الیکشنز ہوں گے وہ جیتے گا اور بڑی وائیڈ مارجن سے جیتے گا تو میرے خواہد میں اسے سال آخر پر آپ کا ایک کمنٹ چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تاثر یہ بھی ہوتا ہے پاکستان میں کہ جن کی اسوریشمنٹ کے سار لڑائی ہوتی ہے یا پھر معاملات خراب ہو تو ان کی دوبارہ واپسی نہیں ہوتی ہے وہ دوبارہ مشکل ہوتے ان کے لئے واپس آنا تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی واپسی ممکن ہے عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں وہ وزیراعظم بنیں گے اگر الیکشن وقت پر ہوتی ہے یا پہلے ہوتی ہے دیکھیں سب سے بڑا ہرڈل جو ہے ان کا واپس آنے کا وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے وہ اپوزیشن پارٹیز نہیں ہے وہ امریکہ ہے امریکہ جو ہے جو فیصلہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے ایک قسم کی الٹیمیٹم دیئے کہ یا ہم یا عمران خان دونوں نہیں ہو سکتے مگر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ شروعات ہوئی ہیں کہ امریکہ اور عمران میں بھی کچھ قسم کا سمجھوتا ہو میں نہیں کہتا کہ پوزیٹیو محلج ہے میں نہیں نام نہیں لیتا اس لیے کہ میں پتا نہیں ہے مگر مجھے کہا یہ یہ کچھ انیشیٹیو ہو رہا ہے کہ ان کی جو جو ہے وہ کم کیا جائے نفرتیں جو ہیں مگر اب اس وقت امریکہ تو بڑا پوزیٹیو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہمیں ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں امداد لے رہے ہیں مدد چاہیے ڈبلومیٹک سپورٹ چاہیے پولیٹیکل سپورٹ چاہیے تو معاف کریے اس کو بہت دور رکھیں اور یہ تو اگر آپ بے شک اس کو لے آئیں پھر ہمارے پہ زیادہ ہے دروسہ نہ کریں کہ ہم کچھ کریں گے آپ کے لیے تو ساری سارے سنیریو میں جو آپ ایک بتا رہی ہیں بڑا زبردست بات تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ خان کی واپسی ممکن ہے اس وقت نہیں بالحال نہیں جب تک یہ باتیں حل نہ ہو جب تک کوئی ریزولوشن نہیں ہو جب تک جیسے آپ کہتے ہیں کچھ قسم کا سمجھوتا نہ ہو ٹائم لگے گا مگر یہ تو پکا ہے کہ اس وقت میرے خیال میں سب سے بڑا ایمپیٹیمنٹ جو ہے لوگ شاید میرے ساتھ اگری نہیں کرتے ہیں سب سے بڑا ایمپیٹیمنٹ جو ہے وہ امریکہ ہے اس لیے کہ سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے امریکن سپورٹ اگر امریکن سپورٹ ہوتا تو پھر پریشن اپوزیشن پہ گورنمنٹ پہ کہ آؤ سمجھوتا کلو کچھ کلو رکاوٹیں مد بنو اکنامیک اکانومی کو سمجھو اگر اگر پیسے رک جائیں گے اگر وہ آیا اور کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور آج کل کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تو کہتے کچھ دو ہمیں بسے دو ہوتیل دو پیائے دو پیسو دو پیوہل دو مری گیس دو کچھ دو ہمیں اگر تم پیسے لے رہے ہو ہمارے سے اچھے سار ایک تاثر یہ بھی آرہے آپ سے ایک سوال اس کا جواب جانا بڑا ضروری ہے کہ اگر رجیم چینج کے نتیجے میں یہ حکومت آئی ہے تو امریکہ کو کھل کر فسیلیٹیٹ کرنا چیئے تھا اس حکومت کو آئی ایم ایف کی ڈیل ہو چاہے پیسے ہو وہ تو پھر امبار لگا دیتا تو ابھی تک آئی ایم ایف دو بلیون ڈالر سے زیادہ کر دیا ہے اب آئی ایم ایف کیا آئے گی وہ آپ کو اکے کرے گا ہو گیا ہے اکے فرمالٹی رہ گئی ہے نہیں نہیں آپ تو اور آپ بالکل سمجھ گئے ہیں آپ کا کوئی اپوزیشن نہیں ہے ان کو چاہتے ہیں کریں گے پرائسز گر رہے ہیں پیٹرول کے اور انہوں پرائسز پڑ رہے ہیں پیٹرول یہ کیوں ہوا آپ سمجھتے ہیں یہ گورنٹ نے کیا یہ تو آئی ایم ایف کے کہنے پر کیا ہے تو جب آپ ایسے موقع پہ بھی آپ آئی ایس کے ساتھ آرگیو کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں آپ کا کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے جب پرائسز گرتے ہیں اور آپ پرائسز چلاتے ہیں اور پھر بھی آپ کچھ نہیں کرتے ہیں تو آپ سوچئے ان کا کیا کنٹرول ہے پوری اکانومی میں کا کنٹرول آئی ایم ایف کے پاس